تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے بارگاہ حضرت خوجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اُرس کے موقع پر اجمے شریف کے لیے خصوصی غلاف روانہ کیا گیا غلاف مبارک کو روانہ کرنے کی تقریب میں چیف مینسٹر وہ صدر پی سی سی ریونت ریڈی سابق وزیر محمد علی شبیر حیدرباد ڈی سی سی صدر سمیر ولی اللہ دیگر کانگریس قائدین بچموز زفر جاوید محمد جاوید اور دیگر ارکان اسمبلی موجود تھے اس موقع پر چیف مینسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت میں تلنگانہ سکلر ریاست رہے گی یہاں تمام طبقات کو ترخی کے مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے اور یہ ریاست گنگا جمنی تہذیب اور اتحاد کی علم بردار رہے گی انہوں نے پارٹی کی جانب سے اجمید شریف درگاہ میں اگلافی مبارک کو پیش کرتے وقت ریاست تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں امن و اتحاد کے لیے دعا کرنے کا مشورہ دیا سابق وزیر محمد علی شبیر نے کہا کہ اگلافی مبارک اجمید شریف درگاہ کے آٹھ سو بار میں اس کے موقع پر تلنگانہ کانگریس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اُس امن گنگا جمنی تہذیب اور بھائیچاری کی علامت سمجھی جاتی ہے وہی ایدرباد ڈی سی سی کے صدر سمیر ولیولا نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہر سال پابندی کے ساتھ اجمید شریف کو گلاف روانہ کرتی ہے اور اس سال بھی اس سلسلے کو جاری رکھا گیا